آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کوٹ کا بکرم کس طرح لگاتے ہیں اس کا طریقہ میں سکانے کی کوشش کروں گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ میں نے ڈبل بکرم بچھائی ہوئی ہے ایک گز بکرم ہے یہ اور اس سے پہلے میں نے یہ دونوں سامنوں کے لئے دو پیس کارٹ لیے بلکل جتنے سامنے تھے اتنی بکرم میں نے کاٹی ہے یہاں پہ یہ جو نشان ہے یہاں سے ہم سیدھی سائٹ پہ نشان لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں جیب لگانے میں آسانی ہو یہاں پہ یہ جو ڈاٹ ہے یہاں سے بھی ہم کپڑا نکال دیں گے یہ بکرم لگانے سے پہلے کے کام ہوتے ہیں سامنے میں بکرم سے پہلے ہم نے یہی کام کرنے یہ جو میں کار رہا ہوں اور یہاں پہ تقریباً ڈیرڈ انچ آپ نے کارٹ دینی ہے جگہ تو یہ میں نے دو پیس لے لیا ہے فل جتنا سامنا تھا اتنے ہی پیس لیا ہے اچھا اس کے اوپر ہم دوسرا پیس لگائیں گے یہ جہاں پہ میں نے نشان لگائے اتنا لگائیں گے ہم اور تیسرا یہاں پہ ہم لگائیں گے پیس تو یہ تین پیس ہم اس سامنے پہ لگائیں گے اس کے بہت سے طریقے ہیں مگر میری کوشش یہ ہے کہ یہ ان میرے بھائیوں کے لئے جنہیں بالکل سلائی نہیں آتی ہے انہوں نے یا صرف واسکٹ کی سلائی سیکھئے یا شلوار کمیز کی اور کھوٹ کی سلائی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہوں چاہیے جہاں پہ ہم نے گلائی دی تھی اسی گلائی کے اوپر آپ نشان لگا لیں اور وہاں سے بھی آپ بکرم کو نکال لیں جس طرح میں کٹ رہوں اس کو اسی طرح آپ بھی کٹ دیں اچھا دیکھیں پہلے میں نے یہ فل کٹی تھی اب سلائی کے لئے جگہ جو ہے میں نے نکال دیے اسی طرح آپ نے بھی سلائی کے لئے جو مارجن ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے بکرم کٹ دینی تاکہ صفائی کے ساتھ آپ کی لب آئے اور ساتھ میں آپ کو سلائی کرنے میں آسانی بھی ہو تو یہ میں نے دو پیس کٹ لیا ہے یعنی ایک پیس یہ ہو گیا ایک سامنے کے لئے دوسرے دوسرے سامنے کے لئے اب جو باقی بکرم بچی ہے اسی سے آپ نے نپیل کا یہ جو کریز ہوتے ہیں نشان ہوتے ہیں اس سے آپ دیکھیں یہ آٹھ انچ بنتا ہے یہ یہاں تک آپ نے دوسرا پیس لگانا ہے فل نہیں لگانا اور کندے تک یہ موڑے تک اسی طرح تو یہ آٹھ انچ بنتا ہے تو آٹھ انچ پیس آپ یہاں سے ایک سیدھا لے لیں یہ ڈبل بکرم ہے یہاں سے اس کو معمولی سی آپ نے شیپ دے رہی نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہ ہم نے دوسرا پیس بیس کے لئے کاٹ دیا یہ جتنی بکرم بچ گئی ہے یہ اس کا تیسرا پیس ہے اس کو بھی معمولی سے آپ نے گلائی دے دینی ہے اچھا یہ کندے میں اور ہارمول میں یہ بالکل برابر آپ رکھ دیں سلائی کے لئے مارجن ہم نے صرف وہ سامنے میں چھوڑا ہے جہاں پہ نپیل آتا ہے باقی آپ پوری لگا دیں اب سامنے پہ اگر کوئی تار پڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو اسے آپ ساب کر لیں اور جو بڑا پیس ہم نے کاٹے سب سے پہلے وہ لگانا ہے ٹیک اسی طرح جس طرح میں لگا رہا ہوں باقی جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے کرنا ہے اور اس کوٹ کی ساری ویڈیوز آپ کو ہمارے اسی چینل پہ ملیں گی ٹیلرنگ چینل اس کا نام ہے آپ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور میں نے بلکل آسانی کے ساتھ اور شاگردوں کے لہجے میں میں نے یہ ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کیے امید ہے اس سے آپ کو کوٹ کی سلحی بلکل سمجھ بھی آ جائے گی اور اس کے بعد جو میں ویڈیو کوٹ کی بنا رہا ہوں تو اس میں پھر آپ کو صحیح کام جو ہوتا ہے استادو والا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو اسے بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہی ہے آپ ایک بہترین کاریگر بن جائیں گے اسی طرح آپ یہ دوسرا پیس لگا دیں نپیل کی جہاں پہ لائن ہم نے لگائی ہے اس سے ایک سوتر چھوڑ کے آپ نے لگانی ہے تاکہ اسے جب ہمیں ہم موڑیں تو ہمیں آسانی ہو یہاں پہ آپ تیسرا پیس بھی لگا دیں ہم تو اسے فیوز مشین میں فیوز کریں گے آپ نے اگر اس لیے سے فیوز کریں تو کارٹن کا کپلہ آپ اوپر بچا کے اس لیے کو فل گرم کر دیں اور اسی طرح آپ اس کو ہیٹنگ دیں تاکہ یہ پوری طرح سے چپک جائے پھر یہ جتنا فالتو بکرم ہو فالتو پیس ہو یہ یہاں سے آپ صاف کر دیں کٹ دیں اسے جس طرح میں کٹ رہا ہوں اسی طرح ساری صفائی آپ کر دیں جس طرح میں کر رہا ہوں بس سلحی کے لئے مارجن ہم نے صرف لب پہ چھوڑا ہے یہ ایک سائٹ پہ جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ہم نے اس کی فیوزنگ کر لی ہم اسے مشین میں فیوز کریں گے موسیقا ہے